دیکھ برکی وائنس برکی وائنس ہوئی پہ ہی ہے برکی وائنس برکی وائنس ہوئی پہ ہی ہے ہماری قسمت اچھی ہوئی تو ہمیں آگے راستے میں سیسناک پھول دکھائی دے گا جو کی کس کام پہ لگا ہوا ہے اور یہ سیڈی سیڈیجن ہے سیڈا جوڑا مار رہا ہے کوئی خوب دے رہا ہے تو چلیے دوستو آپ کو جھیل کا چھوٹا سا اوڈرگو دکھا دیتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ملنے آتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے چھوٹے بھائی نے بھی چاندی کا سیکھا پھینکا ہے نمسکر دوستو میں برکی وائنس سے ابھیناب سرما آپ کا اپنی چینل پر ہار دکھ سواگت کرتا ہوں پہلی بات تو یہ بلوگ بیچ میں سے سٹارٹ ہو رہا ہے ابھی تک ہم نے سات کلومیٹر پیدل ٹریک جو ہے کمپلیٹ کر لیا ہے اور یہ ٹریک جو ہے یہ ہے کمروناک کا ٹریک اور کمروناک ایک جھیل ہے ہم اچرہ پردیس کے منڈی جھیلے میں کے کمراہ نامک ستھان پر گھنے جنگل سے گھیری پہاڑی کا نام کمروناک ہے یہ پہاڑی دیبدار کی کالے گھنے جنگلوں سے گھیری ہوئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی دھوند ہیں ابھی دوپہر کے ایک بجے ہوئے ہیں اور یہاں پہ آپ کو لگ نہیں رہا ہوگا کی دوپہر یہ ایک بجے ہوئے ہیں پوری طرح دیکھئے نیچے دھوند ہی دھوند ہیں ہا جاتا ہے اس جنگل میں بہت ساری عوصدیاں ہیں اور یہ سارا جنگل جو ہے دیبدار کے پیڑوں سے گھیرا ہوا ہے بیچ میں آپ کو یہاں پہ ایک ناگ پس بھی ملے گا جو میں آپ کو آگے دکھاؤں گا اگر ہماری قسمت اچھی ہوئی تو ہمیں آگے راستے میں سیس ناگ پھول دکھائی دے گا جو کی بالکل ناگ کی طرح دکھتا ہے دوستو ہم نے تو ٹریکنگ بالا راستہ بنائے ہے جو کی یہ نیچے تک جنگل سے ہوتے ہوئے اوپر جاتا ہے لیکن اب گورنمنٹ کے دوارہ یہاں پہ روڈ بنا دیا گیا ہے تو آپ اپنے بہانوں بائیک یا کار میں قمروں ناگ تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پہاڑی ہمیں اس سے اوپر جانا ہے اور اس سے پھر نیچے کی ترک جانا ہے وہاں پہ یہ ہے کمروں ناگ کی جھیل دوستو دوپہر ہو گئی ہے اور ابھی بچ گئے ہیں تین اور سبھی تھک چکے ہیں اور تب ہم نے سوچا کی تھوڑی دیر جو بھی ہم نے پیکنک کے سمال لے کے آئے ہیں ساتھ میں تو وہ کھانا بغیرہ بنا لیتے ہیں ابھی دیکھیں آپ سبھی بیٹھے ہوئے ہیں ریسٹ کر رہے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ارن بھائی جی بنا رہے ہیں کھانا ابھی یہاں پہ ہم نے پیس بغیرہ چیر کے رکھ دیا ہے اور یہاں پہ ہو رہی ہے سب سے بڑی پرابلم آگ جلانے میں پرابلم اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ہماری جو ہائٹ ہے وہ ہے نو ہجار فٹ جو کی بہت زیادہ ہے اس لیے ہمیں یہاں پہ آگ جلانے میں پرابلم ہو رہی ہے موسیقی یہ پیچھے کو لڑکے کچھ کام نہیں کرتے ہیں ایسے سینے سیٹیجن بنے ہوئے ہیں اور سینے سیٹیجن بنے ہوئے ہیں موسیقی یہ نڈکا بہت کام کرتے ہیں یہ نڈکا بہت کام کرتے ہیں دیکھوں کیسے کام پہ لگا ہوا ہے اور یہ سینے سیٹیجن ہے ایسے سیڑا جھوڑا مار رہے ہیں کوئی فوق دے رہا ہے اور ایسے بچوں سے کام کرا رہے ہیں نیپٹیجن چلا ہوا ہے کیا سین ہے کیا سین ہے کیا سین ہے کیا سینے عشان سرما کے ساتھ ریپورٹر موسیقی موسیقی تو دوستو ابھی ہم نے لنچ کر لیا ہے اور اب ہم جا رہے ہیں مندر کی طرف ابھی ہم نے وہ چڑھائی چڑھ لیا ہے اب ہم تھوڑا سا نیچے کی طرف اوتر رہے ہیں کیونکہ اب یہیں سے تھوڑی سی آگے مندر ہے اور مندر کے ساتھ ہی جھیل ہے موسیقی 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 آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک بات بتاؤں یہاں پہ اکیلے ٹریکنگ بلکل بھی نہ کریں کیونکہ یہ جنگل بہت ہی گھنا ہے یہاں پہ بھالو بغیرہ رہتے ہیں اس میں کوئی بھی سکت نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کتنا گھنا جنگل ہے یہاں پہ اکیلے ٹریکنگ بلکل بھی نہ کریں دو یا دو سے ادھک ہو تو آپ آرام سے ٹریکنگ کر سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو دوستو اسے کہتے ہیں ناغ پسپ کہتے ہیں کہ یہ 36 سالوں میں ایک بار کھلتا ہے اور ہماری قسمات دیکھئے ہمیں یہ دیکھنے کو مل گیا ہے اس کی اکرتی بلکل ناغ کی طرح ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو فائنل ہی ہم پہنچ گئے ہیں کمروناگ اور یہ ہے کمروناگ کی بہت خوبصورت چھیلہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کے نظارے بہت بہترین اور بہت خوبصورت ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے مندیر ہے اور اوپر کی طرف یہ دکانے ہیں دو تین دکانے ہیں یہاں پہ آپ چھوٹا موٹا سمان یہاں پہ کھلی سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کمروناگ کی جھیل بہت ہی رہیسے میں جھیل ہے کہا جاتا ہے کہ اس جھیل میں خجانہ دبا ہوا ہے جو کی بگیانکوں کے انظار اس جھیل میں نظر آنے والا خجانہ مہا بارد کال کا ہے تو چلیے دوستو آپ کو جھیل کا ایک چھوٹا سا عزل بھی دکھا دیتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ دوستو ہر سال یہاں پہ چودہ جون کو میلے لگتا ہے کمروناہ جی کو بارس کا دیبتہ بھی کہا جاتا ہے منڈی جیلے کے لوگ بارس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کمروناہ جی کی پوجا کرتے ہیں یہاں پہ ناگ دیبتہ کی بسیس پوجا آرچنا کی جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پرانا کلپ ہے میرے پاس جب بھی ناگ دیبتہ کی یہاں پہ پولا کی جاتی ہے تو آس پاس کے کیوری دیبتہ ہیں وہ کمروناہ جی سے ملنے آتے ہیں تو دوستو یہ جو ابھی آپ نے چھوٹی سی کلپ دیکھی یہ پرانی ویڈیو تھی تو دوستو مانیتا ہے کہ رتن یکس نام کے یودھا نے بشنو بھگوان کو اپنا گروہ مان کر ان کی مورتی کو آگے رکھ کر کہا جاتا ہے کہ مہ بھارت میں کوربوں اور پانووں نے سب کو نمترن دیا پرانتو رتن یکس کو کسی نے نہیں بلایا تو رتن یکس نے کہا کہ وہ بھی پکس ہار رہا ہوگا میں اس کی طرف سے یودھ لڑوں گا کہا جاتا ہے کہ بھگوان سری کریسن جی نے بشنو بھگوان کا روپ دھارن کیا اور کمرونات جی سے ایک گروہ دکسنا مانگی گروہ دکسنا میں انہوں نے ان کا سیس مانگا یہ ایک بہت ہی لمبی لوگ کا تھا ہے بھا جاتا ہے کہ پانووں نے پھر اس سیس کی پوجا کی جس کی بجل سے وہ بجی ہوئے اور پھر انہوں نے یہاں پہ سونا چاندی چڑھایا تبی سے ہی لوگ یہاں پہ سونا چاندی چڑھایاتے ہیں اس جھیل میں اور اپنی منوکامنائیں پوری کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے چھوٹے بھائی نے بھی چاندی کا سیکہ پھینکا ہے ایسے پتہ نہیں کتنے سر دھالو یہاں پہ سونا چاندی چڑھاتے ہیں تو دوستو آج کا بلوگ یہاں پہ سماپت کرتے ہیں ملتے ہیں ایک نئے بلوگ کے ساتھ ابھی تک دیکھنے کے لئے دھنیواد کریپیا کر کے لائک کریں سیئر کریں چینل سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لنک سیئر کریں دھنیواد ملتے ہیں